بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں بابا روناب دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل تمام لوگ گئی ہیں دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگ بتاؤں گا منسٹری آف دیفنس پاکستان آم سرپسیز بورڈ میں جو کہ شاندار ویکنسز کے ناسپینٹ کر دی گئی ہیں اس میں جو کہ پورے پاکستان سے آپ لوگ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اس میں اپلائے کرنے کی اینڈ میٹ کی بات کیجئے تو پچاس سال سے زیادہ زیادہ جو کہ عمر آپ کی ہے تو آپ لوگ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں آج کی سیوری میں اس کی مکمل تفصیلات آپ کے ساتھ جو کہ میں شیئر کروں گا اور اپلائے کرنے کا مکمل طریقہ اگر بتاؤں گا تو آپ لوگ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک وانچ کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں تمام چیزے کلیر ہوں واقعی آپ لوگ نے اس ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو جلی سے لائک کر دیں اور ہمارے یوٹیوب چینل تمام لوگوں پر نئے ہیں تو جلی یہ سبسکرائب کر دیں بیل نوٹیفکیشن والی آئیکن کے ضرور آل پر کر دیں دوستو سب سے بہلے میں آپ لوگوں کو اس کا افیشل ایڈوٹائزمنٹ دکھا رہیت ہوں دین میں اس کی مکمل تفصیلات اور اپلائے کرنے کا اگر بھی بتا دیتا ہوں تو دوستو یہ اشتیار اپنے اور اپنی مبائل سکرین پر دیتے ہیں سب سے بہلے اوپر دیئے گئے پاکستان عام صدیلی سپورٹ جوکہ بزائی اتفاہ میں جو کہ فیکنسیز کے انانوسمنٹ کی گئی ہیں اس میں دوستو آپ نے دیتے دیتے ہیں جو پاکستان کے عام فرص کے ریٹائر افراد سے مزید اسامیوں کے لئے درخواست ہیں اور ان کی شناتی کارڈ، ڈساج، سرٹیفکیٹ کی کاپی اور تین از پاسپورٹ سے فوڈگراب فوڈو میساری کی کاپی اس کی ساتھ لگائیں مطلب اپلائے کرنے کے لئے آپ کو یہ ڈاکومنٹ جو کہ ریکوائیڈ ہوں گے نیچے تمام تر جتنی بھی ویکنسیز ہیں ان کی یہاں پر تفصیلات دی گئی یہ سب سے بہلے اسامیوں کے نام اس کا پیسکیل اس کی تعداد اور یہاں پر اس کی زیادہ زیادہ جو کہ عمر کی حد اور لاسٹ میں ہم نے دے ساتے اس میں اہلیت کیا ہے پہلی ویکنسیز دیکھیں تو یہاں پر اسیسٹن پرائیوٹ سے اپیس کی ویکنسیز ہیں اور یہاں پر اس کا سکیل بی پیس جو کہ 16 ہے اور عمر کی زیادہ زیادہ جو کہ 50 سال یہاں پر دی گئی ہے اور اگر تعلیم کی بات کیجئے اہلیت کی تو ریٹائر جیسی اوز اور کلرک سٹینو پاکستان آرمی نیوی ائر فورس جن کی ٹائپنگ سپیٹ اور جو کہ 50 الفاظ فی منٹ اور شارڈ ہینڈ کی سپیٹ جو کہ 16 الفاظ فی منٹ ہو تو جو کہ آپ لوگ اس میں اہلیں اپلائے کرنے کے لیے سیکنڈ ویکنسی کے یہاں پر بات کیجئے تو اسیسٹن کی ویکنسی آپ لوگ سمبلی دیکھ ستے ہیں اور یہاں پر اس کا سکیل بی پیس پندرہ دی گئی ہے اور اس کی اے لیمنٹ جو کہ 50 سال یہاں پر دی گئی ہے اور اس کے اگر تعلیمی قابلت کی بات کیجئے تو تو ریٹائر جو کہ جیسی ہوس پاکستان آرمی نیوی ایر فورس جو دفتی ہموار کا تجربہ رکھتے ہوں جو کہ اس میں اہل ہیں اور اپلائے اس میں کر سکتے ہیں مزید تھرڈ ویکنسی کے لیہاں پر بات کیجئے تو آپ لوگ سمبلی دیکھ سکتے ہیں جو کہ یو ڈی سی جو کہ ایم بی پیس تھرڈن کی ایم بی پیس تھرڈن کی اہلیں اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کی بھی ایل میں 45 سال دی گئی ہے اور اس میں بھی دوستو ریٹائر حوالدار کلرگ پاکستان آرمی اس کی مساوی جو کہ نیوی ایر فورس کے ریٹائر کلرگ جن کی ٹائپنگ سفی جو کہ تیر سے ایم بی پیس تھرڈ منٹ ہے تو آپ لوگ اس میں اہلیں اپلائے کر سکتے ہیں اس کی بھی لاسٹ پینسی آپ لوگ دوستو دے سکتے ہیں لڈی سی کی پینسیز دی گئی ہے وہ اس کا سکیل بی پیس کہہ رہا ہے یہاں پر اور اس میں زیادہ زیادہ اے لیمٹ 45 سال دی گئی ہے اور یہاں پر اگر اہلیت کی بات کیجئے تو ریٹائر جو کہ لانس نائک کلرگ پاکستان آرمی یا نیوی اس کی مساوی نیوی ایر فورس کے ریٹائر کلرگ جن کی جو کہ ٹائپنگ رفتار 30 الفاظ فی منٹ ہے تو آپ لوگ اس میں اہلیں اپلائے کر سکتے ہیں تو دوستو تمام تریکنسیز ہی اور آپ لوگ جو کن میں اپلائے کر سکتے ہیں مزید دوستو آپ لوگ نیچے ہیں اور یہاں پر آپ کو یہ درخواست فارم بھی مل جائے گا اور یہ اشتیار بھی آپ لوگ کو دوستو اس کا لنک آپ کو نیچے ڈیسیشن بوکس میں اور کمنٹ سیکشن میں مل جائے گا ایک لنک ملے گا آپ لوگ نے کیا گئے اس لنک پر کلک کرنا ہے ہماری ایک ویف ایڈ کو لے گی وہاں پر آپ کو یہ اشتیار مل جائے گا تو اور آپ لوگ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے اس کا اپلیکیشن فارم جو کہ دیا گیا ہے آپ لوگ نے یہاں تک جہاں پر یہ اپلیکیشن فارم نیچے تک ختم ہو رہا ہے ضروری ادایت سے اوپر اوپر جو فارم ہے یہاں تک تو آپ لوگ نے اس کی جو کہ کر لینا ہے اپنے پاس جو کہ کٹ کر لینا ہے اس کے بعد فوٹو کوپی شوپ سے جا کے اس کو پرنٹ آؤٹ نکال لینا ہے دن اس کو جو کہ اپنے ہاتھوں سے فیل آؤٹ کرنا ہے تو تمام چیزیں بلکل ایزی لکھے گئی ہیں اردو میں لکھے گئی ہیں ترخواست فارم لکھا گئے یہاں پر اور یہاں پر اسامی کا نام اور جگہ لکھ دینا ہے اور نمبر اپنا ڈال دینا ہے اور یہاں پر رینگ پریٹ جو بھی تھا آپ کا نام اور کس ریجمن میں تھے یہاں پر لکھ دینا ہے اپنی تاریخ پیدایش تاریخ بڑتی تاریخ ڈشچارڈ یہاں پر لکھنی ہے اور الپی آر پر کس صورت میں آپ لوگ جو کہ ڈشچارڈ یہاں پر لکھ سکتے ہیں ڈشچارڈ کے وقت میڈیکل کے ڈگری آپ کی کیا تھی وہ لکھ سکتے ہیں ڈشچارڈ کے وقت جو کی کریکٹر آپ کا کے ساتھ آپ لوگ اسیمبلی وہ لکھنا ہے سرویس کے دوران اگر کوئی بھی صدا ہوئی تو آپ لوگوں نے اس کی تفصیل یہاں پر لکھ سکتے ہیں تعلیمی کے لکھنے آپ لوگ اسیمبلی لکھ سکتے ہیں میٹر جو بھی ڈگری ہو آپ لوگوں نے یہاں پر اس کا نام لکھ دینا ہے نیچے دوستو آپ لوگ دے سکتے ہیں خط کتاب کا پتہ پر یہاں پر لکھ دینا ہے اپنا جو بھی پتہ ہوئی رہا ہے اور لاس میں فون نمبر پر اپنا یہاں پر لکھ دینا ہے تمام فون جو کس طرح سیمبلی فیلو اٹھ کرنا ہے اور دوستو اس میں آپ لوگ نے کیا کہ چیزیں ساتھ لگانی ہیں اور یہاں پر آپ لوگ دوستو دیشتے ہیں لکھا گئے ہیں تمام کلزات کو جو کہ بائیں جانب سے جبکہ شاہدکارڈ فوٹوگرافز درخواست کے دائیں جانب لف کرنی ہے مطابق نے شاہدکارڈ کی فوٹوگو بھی لگانی ہے اور فوٹوگرافز کی بھی پکچر لگانی ہے اور ساتھ اب لوگ انڈومیسائل کی بھی کوپی لگانی ہے اس کے دائیں طرف اور لف کرنی ہے اور تمام چیزوں کا دوستو آپ لوگ جو کہ نیچے ایڈرس یہاں پر دیا گیا ہے ڈپٹی ڈائریکٹر یہاں پر جو کہ نیچے دی گئے ایچ آر پاکستان آنم سرونسیز بورڈ جو کہ سکرٹ وقان نمبر ہنڈر اور سکرٹر نمبر 6 چکلالا سکیم 3 آپ لوگ انہیں اس نمبر جو کہ ایڈرس سے سوری جو کہ ٹی سی ایس بھی کر سکتے ہیں یا پوسٹ آفیس کے ذریعے بھی بیٹھ سکتے ہیں اور اس میں اپلائے کرنے کی آخری تاری جو کہ یہ پندرہ دن یہاں سے کر لیں اس کے مطابق جو کہ پندرہ دن بعد یہ ایکسپائر ہو جائے گی اور یہاں پر نیچے نمبر بھی دیے گئے آپ لوگ موبائل نمبر ان نمبر پر کونٹیکٹ کے جو کہ مزید انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں اور دوسرا اگر آپ لوگوں نے یہ اشتیار اگر دسخواست فارم نہیں کرنا تو آپ لوگ اس ویبسائر پر بھی جا کے جو کہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یا آپ کو ایک لنک نیچے ریسیشن بکس میں مل جائے گا آپ نے اس لنک پر کلک کرنا ہے ہماری ویبسائر پر اسمبلی جانا ہے اور یہ ہماری ویبسائر پر جا کر آپ لوگ نے اس فارم کو اور اشتیار کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور اسمبلی اس میں اپلائے کر لینا ہے اگر کوئی بھی چیز کیوری مسئلہ پریشانی ہوتی ہے آپ لوگوں نے نیچے کمنٹ کرنا ہے باقی انشاءاللہ میں آپ کو کمپلیٹ گائیٹ کر دوں گا اس ویڈیو کو آپ نے نازلوڈ سے لائک کرنا ہے کیونکہ ویڈیو بنان میں بہت مہلہ لیتی ہے اور ہماری یوٹیوب چینل تمام لوگری پر نئے ہیں تو جلدی کے سبسکرائب کر کے یہ بیلی نوٹک پیشن والا آئیکن کو ضرور آل پر کر دیں باقی ملتے ہیں پھر آپ کو اس نیچے جوپس کی ویڈیو میں جب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اپنا بہت شہر لے کی گا اللہ حافظ